ایسا ایک بڑا کومنسی میں نے ایک چیز دیکھئے کہ ہم لوگ بڑے ایک فینٹسی ورلڈ میں رہتے ہیں ریالیٹی کو ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں ریالیٹی کو انڈسٹینڈ ہی نہیں کرتے ہیں کہ آپ کی گراؤنڈ کیا ہے آپ خود اس وقت کرنٹ سٹیٹس کیا ہے آپ کا آپ اس کو انڈسٹینڈ نہیں کرتے بلکہ آپ اپنے آپ کو لیول ٹین پہ لے جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ سوچتے ہیں کہ یار میں تو وہ اس لیول کا بندہ ہوں اور میں یہی اچھیو کرلوں گا اپنی لائف میں اور اس فینٹسی میں ہی آپ کو لگتا ہے کہ باقی سارے بیوکوف ہیں مجھے نا ایک شیوخیر ایک ہے انڈین رائٹر اور ہیس ایک ویری سکسیسول پرسن تو اس نے اپنی ایک بک کے اندر لکھا ہوا تھا یوں گن وین اس کے بک ہے اس میں اس نے لکھا تھا اس نے کہا کہ ایک دفعہ تو میں پیٹ کے سوچتا تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے اس زندگی میں کیسے کرنا ہے تو اس نے کہا میری وائف ایک دن میرے پاس آئی نیوز پیپر لے کر اور آ کے مجھے کہا یہ لو نیوز پیپر یہ ایک جوب آئی ہوئی ہے یہ جوب کرلو تم تو اس نے کہا مجھے لگا کہ میں تھوڑا سا ovور qualified ہوں تو میں نے نیوز پیپر وہ سائٹ پر رکھا اور میں نے کہا نہیں نہیں میں نے نہیں ایک کرنی جوب تو اس نے کہا کہ میری وائف نے مجھے کہا کہ سب سے پہلے اس جوب کے لیے apply کرو interview call کا wait کرو interview میں جاؤ اپنا best دو پہلے select ہو انٹرویو میں اس کے بعد کہنا میں نے نہیں کرنی ابھی اسے کیسے آپ نے نہ کوئی محنت کی نہ آپ اس لیول کے پڑے میں نے نہیں کرنی it's just like یار میں نے bmw buy نہیں کرنی آپ پہلے اس لیول پہ جائیں آپ کے باس اتنے پیسے موجود ہوں پھر اس کے بعد آپ اس کو reject کریں rejection کے لیے بھی آپ کا ایک لیول ہونا چاہیے نا اچھا fantasy world سے related میں آپ کی جوک سناتا ہوں دو چرسی تھے ان چرسیوں نے decide کیا اچھا اس کا اس کا نہ کچھ part پنجابی میں کیونکہ actual conversation ان کی ساری پنجابی میں تھی تو وہ چرسیوں نے decide کیا کہ یار ہمیں نہ چرس نہیں ملتی چرس کہاں سے نہیں یار تو دوسرے چرسی نے اس کو کہا یار ایسا کرتے ہیں چرس اپنی اگا لیتے ہیں تو اس نے کہا ہاں یار یہ بھی بڑا اچھا مشورہ کہ زمین تو ہے گاؤں میں تدھے جا کے چرس اگا لیتے ہیں لیکن اس نے کہا یار گاؤں والا کو پتا چل جائے گا وہ تو پولس کو بتا جائیں کہ وہ پولس آ کے ہمیں arrest کر لے گی اس نے کہا اس کا ایک طریقہ ہے اس چرس کے چاروں طرف گنے اگا لیتے ہیں گنے کی فصل ہوگی بڑی ہونچی لمبی اور درمیان میں چرس ہوگی کسی کو پتا نہیں چلے گا تو دوسرے نے کہا یار وہ تو ٹھیک ہے لیکن گاؤں والے جب لائک آن گے گنے چپن گے انہوں نے پتا چل جائے گا کہ آگے تو چرس ہے اس نے کہا یار اس کا بھی ایک حال ہے اس نے کہا کہ لے کر آؤ مٹی کا تیل لے کر آؤ مٹی کا تیل لائے ابھی کچھ نہیں کیا سارا فینٹسی ہے مٹی کا تیل لائے لا کے پورے گاؤں پہ مٹی کا تیل پھینکے آگ لگا دی اور اپنا سگری لگا کے پیادے گا اب پورا گاؤں چیخے مار رہے مر رہے ادھر جا رہے ادھر جا رہے بھاگ رہے سارا چپو چپو ہور چپو سا ڈگنے تو ابھی گنے ہو گائے نہیں ہے ابھی آپ نے چرس کی فسل لگائی نہیں ہے آپ ایک عجیب فینٹسی میں چلے گئی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یار اس فینٹسی سے ہمیں نا ریالیٹی میں آنا پڑے گا what is the reality ground reality we need to understand that اچھا ایک چیز آپ نے بڑی کومن دیکھی ہوگی کہ جب لوگ یہاں پہ میں نے تو بہت دیکھے سٹوڈنٹس میں بڑا دیکھے کہ جب وہ انٹرمیڈیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کی فیملی ان کو کہتی ہے کہ باپ نے باہر چلے جانا ہے اس کے بعد اور وہ سب کو بتانے لگ جاتے ہیں کہ میں باہر جا رہا ہوں بس میں تو باہر جا رہا ہوں یہاں پہ فردر ایڈمیشن نہیں لیتے اور آپ دیکھو گے اور اگر تو وہ باہر چلے جائیں تو well and good اگر وہ باہر نہیں جا پاتے کسی بھی وجہ سے ویزا ریجیکٹ ہو گیا یا فائنینسز نہیں آ رہی یا فیملی اس طرح سے سپورٹ نہیں کر رہی یہ پروسس کو کنٹینیو نہیں کیا جا رہا what whatsoever is the reason بہت دسٹرپڈ لائف گزارتے ہیں یہاں پہ they take around 5 to 6 years to understand کہ یار اسی ریالیٹی میں مجھے رہنا ہے تو ہمیں کوئی بھی کام کرنا چاہ رہے ہیں ہمیں ایک نیرے گراؤنٹ ریالیٹی انڈسٹین کرنا کہ کہاں پہ ہم موجود ہیں فینتیس میں تو آپ جہاں مرضی نکل جائیں I mean you can decide that you are going to become the prime minister of America and you start feeling like اور آپ کو سارے بیوکوف لگنے لگ جائیں کہ یار میں بنوں گا میں یہ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے if that is your determination that is your aim of your life but still ایک گراؤنٹ ریالیٹی کیا ہے آپ کو گراؤنٹ ریالیٹی انڈسٹین کر کے step by step improve کرنا پڑتا ہے وہ ہم اگنور کر چکے ہیں